یہ ایک دعا ہے کہ صورت احقاف میں آیت نمبر پندرہ ہے جس میں والدین کا ذکر ہے پھر بچے کی ولادت کا ذکر ہے اور پھر ایسا ہے کہ جب وہ چالیس سال کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رب کو یوں پکارتا ہے رب عزینی آنا شکرہ نعمہ تک اللہ تھی ایک تو اس کا جو پس منظرہ غامزہ سے وہ معلوم کرنا ہے دوسرا یہ اس میں ایک خصوصی ہے جو میں نظریہ وہ چالیس سال کے بعد کیا تو اس لحاظ سے یہ ہم دعا اپنی جو ربی جلنی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا میرا یہ ہے کہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں کیا ہم اتحیات میں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی دعا ہے والدین کے بارے میں سب سے خوبصورت دعا ہے یہ ضرور پڑھنی چاہیے حضرت سلمان والی دعا اور اس دعا کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں آتی ہیں ان کو بھی ضرور پڑھیں اور اتحیات تو ہے ہی دعاوں کے لیے جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں یہ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں عربی زبان میں بھی کر سکتے ہیں حضور کی دعائیں بڑے پاکیزہ کلمات پر مبنی ہیں ان کو بھی یاد کریں جس ہر تک یاد کر سکتے ہیں اور ان کا اگر ترجمہ یاد کر لیں تو وہی بہت کاتی ہے ضرور پڑھیں ترجمہ بھی پڑھ سکتے ہیں عام صاحب جی ہمارے کیسے کریں اگر رب جو علی نہیں ہماری کتابوں میں بتا دی گئی وہی ہر نماز کی ہمارے علماء نے یہاں انتخاب کر لی ہے اصل میں دیکھئے بات یہ ہے کہ جو نماز کے لازمی اذکار ہیں وہ صرف سورہ فاتحہ اور قرآن ملانا ہے باقی سارے معاملات کو لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس میں دعا کر لیں مناجات کر لیں حضور نے بہت سی دعائیں کی ہیں اتحیات کی جو دعائیں ہیں یہ بھی رسالت معاملات کی سکھائی ہے اس کے علاوہ بہت سی دعائیں آپ نے کی ہیں رکوع کی بہت سی دعائیں ہیں اسی طرح سجدے کے اندر بہت سی دعائیں ہیں اسی طریقے سجدے میں جب آپ اٹھتے ہیں درمیان میں بیٹھتے ہیں اس کی بہت سی دعائیں ہیں تو یہ دعائیں آپ یاد کر سکتے ہیں یہ سب حدیث کی کتابوں مل جاتی ہیں یہ اگر چاہیں تو میری کتاب میزان لے لیں اس میں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب دعائیں میں نے جمع کر دی ہیں عبادات کے باب میں یہ بتا دیا ہے یہ سب اپشنل ہیں اختیاری ہیں یہ حصہ ہم پر چھوڑا گیا ہے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں جب آپ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ ایک حصہ آپ کے لئے لازم کر دیا گیا ہے اس کی تو آپ خلاف وردی نہیں کریں گے اس سے پوری مسلمان امت میں وحدت پہلا ہو جاتی ہے آپ نے قرآن پڑھا جہاں کئی مراکش میں انڈونیشیا میں آپ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو ایک عربی زبان میں نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں قرآن پڑھا گیا فاتحہ پڑھی گیا اس کے بعد قرآن کے کچھ اسم ملایا گیا اب نماز جو خاموش نماز ہے وہ آپ کی نماز ہو گئی اس میں آپ دعائیں کریں اس میں آپ مناجات کریں اس میں آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں چالیس سال کا جو ذکر آیا ہے اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہے ایک تو بلوغ ہے جس کے بعد کچھ ذمہ داریاں آئیت ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد مزید کچھ ریائت ہے کہ جب چالیس سال کا آدمی پہنچ جاتا ہے اس کے بعد تو کم سے کم اس کو سنبھل جانا چاہیے تو یہ بات وہاں بیان کی گئی یہ اس کو دعا کی صورت دیا پختہ عمر کا گویا اتنی عمر سے پہلے پہلے اگر کچھ جذباتی غلطیاں ہو گئی ہیں کوئی نحرافات ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ درگذر فرمانے والے ہیں لیکن اگر انہوں نے چالیس سال تک کیا آپ کو محلت دے دی ہے تو پھر آپ کے پاس عذر نہیں باقی رہتا ہے احمد صاحب یہ جو دعا کا آپ نے ذکر کیا تحیات کے بعد کیا یہی وجہ ہے کہ پھر رسول اللہ کے ہاں نہیں ملتا یہ عمل کہ نماز کے بعد کوئی دعا مانگی جائے اجتماعی طور وجہ سے ہمارے آرے والے ہیں ظاہر ہے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے زمانے میں تو یہ طریقہ ہی نہیں تھا لوگ نماز کے اقدر دعا کرتے تھے نماز کے بعد تو حضور نے صرف اس صورت میں دعا کی کہ جب کوئی خاص معاملہ ہوا لوگوں نے کوئی درخواست کی کہ آپ دعا کیجئے تو اس موقع پر آپ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کر دی ہماری مسجدوں میں جو طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد عمام دعا کرتا ہے یہ طریقہ حضور کے زمانے میں بالکل نہیں تھا نماز کے اندر دعا کرنی چاہیے یہ نماز خود دعا ہے تو آپ رکوب میں دعا کریں آپ سجدے میں دعا کریں آپ درمیان میں جب بیٹھتے ہیں اس میں دعا کریں اور شعور کے ساتھ کریں اور اپنی زبان میں بے شک کریں آپ عربی زبان میں کریں آپ جس طرح چاہیں کریں یہ آپ کی نماز ہے یہ حصہ آپ کے ساتھ خاص ہے یہ دعایں آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے دوران میں آپ کا ایک برائراث تعلق پیدا ہو